اسلام آباد میں کالیج کی عملے اور طلبہ کو حراسہ کرنے اور دھمکیاں دینے کے الزام میں محروف صحافی اور ٹی وی انکر جاوید جودری کے بیٹس میں چار افراد کو گرفتار کر لیا گیا ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد مادل کالیج فار بوائز ایف الیون تھری کے پرنسپل ڈاکٹر اسد فیض کی شقائط کے جواب میں شالیمار پولیس نے مقدمت درج کر لیا مقدمے میں دفعہ 506 مجرمانہ دھمکی کی سزا 355 شدید اشتیال انگیزی کے علاوہ کسی شخص کی بھیزتی کرنے کے ارادے سے حملہ یا مجرمانہ طاقت کا مظاہرہ کرنا 354 عورت پر مجرمانہ طاقت کے ساتھ اس کی عزت کو مجرور کرنے کے ارادے سے حملہ کرنا اور پاکستان پینل کورڈ پی پی سی کی 542 یعنی غلط قید کی سزا دفعات لگائی گئی ہیں بعد ازاں پولیس نے چاروں افراد کو عدالت میں پیش کیا جہاں انہیں عدالتی ریمانٹ پر جیل بھی دیا رابطہ کرنے پر سپریٹینڈنٹ آف پولیس ایس پی صدرزون نوشروان علی نے اس حوالے سے بتایا کہ ہفتے کی صبح ایک فون کرنے والے نے پولیس ہیلپ لائن کو اطلاع دی کہ ویگو میں سوار کچھ افراد ایف الیون مرکز پر ایک لڑکی کو حراسہ کر رہے ہیں فون کرنے والے نے پولیس کو گاڑی کے ریجسٹریشن نمبر سے آگاہ کیا انہوں نے بتایا کہ اطلاع ملنے کے فوری بعد ایک پولیس ٹیم ایف الیون مرکز بیجی گئی اس دوران تقریباً صبح نو بجے پولیس کو ایک اور کال محصول ہوئی جس میں بتایا گیا کہ کچھ افراد اسلام آباد مادل قالج فاربوائز میں گس آئے ہیں اور عملے اور طلبا کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں ایس پی کا کہنا تھا کہ جب پولیس وہاں پہنچی تو دیکھا کہ طالب علمو اور ان کے والدین کا ایک حجوم اکٹھا ہے بعد ازاں چار افراد کو حراست میں لیا گیا ویگو سمید انہیں شالمار تھانے منتقل کیا گیا ان کا مزید کہنا تھا کہ حراست کے وقت وہ افراد شراب کے نشے میں تھے جن کو طبی معاینے کے لیے ہسپتال لے جایا گیا تھا پولیس نے پہلے فون کرنے والے اس شخص سے رابطہ کیا جس نے ایف ایلیون مرکز پر لڑکی کو حراست کیے جانے کے بارے میں پولیس کو آگاہ کیا تھا تاہم اس نے کہا کہ اس نے یہ واقعہ دیکھا تھا اور اس کی اطلاع پولیس کو دی تھی اور لڑکی کی شناخت کے بارے میں نہیں جانتا تھا خبر کی تفصیل جاننے سے پہلے اور ان کیسز سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے